اب تک ہیڈ آئیز آپ نے جانی بلٹن میں آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں امریکہ کی سوپر پاور سیٹ پر کون بیٹھے گا ہلری کلنٹن اور ڈالنڈ ٹرمپ کے دنویان آج صدارتی اندخاب میں گانٹے گا ہوگا پولنگ میں سترہ گھنٹے باقی ہیں ہلری کو ای میل سکینڈل میں کلین چٹ مل گئی ہے مقبولیت میں بھی چار پوائنٹس کی برتری حاصل ہو گئی ہے اسی بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن میں اب تک انوائندے خورم شہزاد سے خورم کیا بتائیں گے کیسی تیاریاں ہیں اور پری پول سروے کیا کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کانٹے دار مقابلہ اس وقت سارے پوز جو ہے وہ ہلری کلنٹن کی طرف جا رہے ہیں لیکن مقابلہ جو ہے وہ کانٹے دار ہے ایک وجہ اس کی یہ ہے جو کی سٹیٹس ہیں اس کے اندر کہیں پہ ہلری کلنٹن کا پلڑا باری ہے کہیں پہ ڈالنڈ ٹرم کا پلڑا باری ہے آج دونوں جو کانٹے دیٹس ہیں انہوں نے اپنے اپنے جو ووٹرز ہیں جو امریکن ووٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی یہاں پہ ایکٹیویٹیز کی ہیں جو ٹرمپ ہیں انہوں نے آج آئیوہ سٹیٹ ہے جو ریپبلیکن سٹیٹ ہے وہاں پہ انہوں نے جا کے کمپیننگ کی ہے اس کے علاوہ منسورٹا میشیگین اور پینسلوینیا کے اوپر وہاں پہ جا کے وہ کمپینن کریں گے آج یہاں پہ جو آخری دن ہیں اس کے اوپر جو ہیلوی کلنٹن ہے وہ نورٹھ کولینہ مشیگین اور پینسلوینیا جائیں گی پینسلوینیا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی اہم سٹیٹ بن چکی ہے کیونکہ پہلے یہاں پہ ڈونالٹ ٹرمپ کی برتری تھی اس کے بعد ہیلوی کلنٹن کی برتری ہوگی اس کے بعد یہ بیٹل گرانڈ بن گئی اب یہ دوبارہ سے ہیلوی کلنٹن کی کورٹ میں چلی گئی ہے تو اس وجہ سے آج ہیلوی کلنٹن برراک اوباما جو صدر ہے یہاں کے اس کے لئے جو بائٹن جو یہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ یہاں پہ کمپین کرنے کے لئے پینسلوینیا پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں برجینیا میں یہاں سے تھوڑی دور ہی ابھی سے تین گھنٹے کے بعد ٹیم کین جو نائی پریزیڈنٹ کے لئے ہیلوی کلنٹن کے ساتھ آئے ہوا ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں کمپین کرنے کے لئے تو کافی گرم محول ہے ہر طرف گہمہ گہمہ ہے پاکستانی خاص طور پہ یہاں پہ بہت انوالو ہیں اگر ہم سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو جو بیٹل گراؤنڈ تھی جو ریپبلیکن جو ریاستیں تھی اب وہ بیٹل گراؤنڈ بن چکی ہیں ان کے اندر نورت کارینا اس کے بعد جورجیا ایرزونا نبرازکا جو مسیسپی اور انڈیانا یہ ریپبلیکن سٹیٹس تھی لیکن اس میں سے ہاف سٹیٹس جو ہیں وہ ڈیموکریٹ کے ساتھ بیٹل گراؤنڈ بن گئی ہیں تو اس وجہ سے جو ٹرمپ ہیں ہم کو کافی پریشانی کا سامنا ہے یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کروں کہ جو ٹرمپ کی جو کمپین ہے جس کے اندر سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ کافی مشاورت سے گزرتے ہیں انہوں نے جو ای میلز کا سکینڈل تھا اور ایف بی ای کی جو کاروائی تھی اس کے بعد ایف بی ای نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ ہیلوری کلنڈر کسی قسم کی بھی ایلیگیشن نہیں میں نہیں آ رہی تو انہوں نے اس چیز کو ایسیٹ کر لیا ہے اس وجہ سے بھی ان کا جو ووٹنگ بینک ہے وہ کافی کمزور ہو گیا ٹرمپ کی طرف سے جو ریپبلیکن جو ڈیموکریٹ پارٹی جہاں پہ چیلنجز تھے جن سٹیٹس کے اندر چیلنجز تھے ان کے اندر منسوٹا تھا ورجینیا تھا منکونسل تھا پانسلوینیا تھا کورورادو تھا نیو ہیمشیر اور نویڈا تھا تو ان سٹیٹس کے اندر اب وہ کافی مضبوط پوزیشن میں دیکھی جا رہی ہیں کل تک کا جو پول تھا اس کے اندر ہیلوری کو 1.5 کی برتری تھی لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ہیلوری کو بہت ساری جگہوں پہ 4.5 کی برتری ہو گئی ہے تو پاکستانی بھی کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ 85% پاکستانی پاپولیشن they are leaning towards ڈیموکریٹ پارٹی تو پاکستانی تو کافی خوش ہے اس معاملے میں لیکن جو کرنٹ جو ہم نے ڈیوارلمنٹ دیکھی ڈانر ٹرم کے بارے میں وہ کافی موٹیویٹی نظر آئے کہ اپنے جو ووٹرز کو ان کو پول پر لے کے جانے کے لیے تو ایک چیز یہاں پہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ ریپبلیگن پارٹی کے موٹرز زیادہ موٹیویٹی ہیں ووٹ ڈالنے کے اس کمپیرٹو ڈیموکریٹ پارٹی تو اگر یہ ہیلوری کرنٹن کو ایک سریعت حاصل ہے لیکن اگر ووٹر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ان کو ہٹ کرے گا جی اسے بہت شکریہ فرم شہزاز میں اپڈیٹ رکھے ہوئے تھے بوشنگٹن سے جہاں کانچے کا مقابلہ جاری ہے سترہ گھنٹے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص کون ہے